سر جو دنیا میں جو ہندوستان میں ہو رہا ہے اس پہ عالمی برادری خاموش کیوں ہیں اس طرح سے مقبوزہ کشمیر میں ہوتا تھا ٹھیک ہے جی مسلمانوں کے خلاف ہو رہا ہے دنیا بولتی نہیں ہے یہ ہم لوگ ستر سالوں سے یہ پیٹ رہے ہیں چیخ رہے ہیں لیکن جو ڈیلی میں ہو رہا ہے وہ تو بریزن انسانی حقوق کے خلاف فرسیاں ہیں دیکھیں انسانی حقوق کا جو مسئلہ ہے اس کو آپ دیکھیں اس کی تاریخ تو جو یہ بڑے ملک ہیں امریکہ بغیر یہ انہوں نے اس کو ایز ان انسٹرومنٹ یوز کیا ہے دوسری قوموں کو ان کی آرم ٹویسٹنگ کے لیے آپ دیکھیں کہ چائنہ کے خلاف وہ جب بھی جی چاہتا ہے وہ انسانی حقوق کا مسئلہ کھڑا کر دیتے ہیں ان کو مسلمانوں سے ویسے کوئی محبت نہیں لیکن سن کیانگ میں مسلمانوں کا ان کو خیال آ جاتا ہے کہ جی وہاں پہ وہ ڈی ریڈکلائز کرنے کے لیے کیمپوں میں لے جا رہے ہیں بڑا ظلم ہو رہا ہے اسی طرح پاکستان میں ابھی پچھلے دنوں آسیا بی بی کا واقعہ ہوا تھا جو بعد میں سپریم کورٹ سے بری ہو گئی اور چلے گئی یہ براس فیمی کا اس پہ مقدمہ تھا آپ دیکھیں کہ برٹش پارلیمنٹ میں اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی کینیڈین پارلیمنٹ میں ہوئی یعنی یورپین ممالک ایک صرف ایک خاتون کا مسئلہ تھا اور اس کا بھی کیس ابھی مکمل طور پر فائنلائز نہیں ہوا ہوا تھا کہ باویلا مچنا شروع ہو گیا اور یہ مذہبی انتہا پسندی کے ایک انتہا ہے گاؤ رکشہ کے معاملے میں آپ دیکھئے کہ سڑکوں پہ جس طرح لنچنگ کی جاتی ہے مسلمانوں کی کہیں اس کی دنیا میں مثال نہیں کہ آپ کسی جانور کے لیے اٹھ کے تو انسان کی جان لینے آپ کو جانور بڑا پیارا ہو تب بھی کسی انسان کی جان لینے کچھ چھوٹی بات نہیں ہے لیکن کہیں سے کوئی آواز نہیں اٹھی اب بات یہ ہے کہ دنیا اپنی سیاست کرتی ہے مفادات کی بنیاد پر سیاست میں منافقت بہت ہے بے تہا منافقت ہے اور وہ کبھی بھی اس چیز کا اپنے مفادات کی وجہ سے نام نہیں لیں گے لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا لیکن ہٹلر کے دور میں پھر دنیا نے اس کے کونسیکوینسز بھی بھوکتے ہیں وہ اس کا خمیازہ بھوکتا انہوں نے لیکن وہ غالباً سمجھتے ہیں کہ انڈیا جرمنی کی طرح ایک ڈیولپ کنٹری نہیں ہے یہاں مارکٹ ضرور ہے پیسے کمائے جا سکتے ہیں کیسے ٹرمپ آئے یہاں پہ تین بلین ڈالر کا سعودہ کر کے چلے گے ہتھیار بیچیں گے